بجرنگی بھائی جان ایک بولی ووڈ کومیڈی ڈراما فلم جو سترہ جولائی دو ہزار پندرہ کو ریلیز ہوئی تھی بجرنگی بھائی جان کبیر خان دوارہ نردیشت اور سلمان خان راک لائن بینکٹیش اور کبیر خان دوارہ نرمد ہے کہانی کے بھی ویجیندر پرساد دوارہ لکھی گئی فلم کی سٹار کاسٹ سلمان خان، نجیم خان، حرشالی ملہوترہ، کرینا کپور خان، نواز الدین صدیقی، شرط سکسین، فلم کا بجٹ نبے کروڑت اور دنیا بھر میں کلیکشن نو سو بچپن کروڑ تھا فلم باکس آفیس پر آل ٹائم بلوک بسٹر یہ دو ہزار پندرہ کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتیہ فلم تھی فلم کو آئی ایم ڈی وی ریٹنگ میں دس میں سے آٹھ انک ملے ہیں اس فلم سے جڑے کچھ اجیاد تتھیہ ہیں نمبر اے اس فلم میں نواز الدین صدیقی کا جو انٹری سین وہ ریل میں ایک پاکستانی ریپورٹر کے سین سے کاپی کیا گیا بجرنگی بھائی جان میں نواز الدین صدیقی کا نام چاند نواب اور ریل میں اس پاکستانی ریپورٹر کا نام بھی چاند نواب جس سے نواز الدین صدیقی کا رول پرے رہت تھا ریل میں چار نواب کراچی کے رہنے والے ہیں اور دو ہزار آٹھ میں ان کا ایک ویڈیو یوٹیوب میں ڈالا گیا تھا جو کی کافی پاپلر ہوا نمبر دو اس فلم کے بعد سلمان خان نے اپنے دو گھوڑوں کا نام بجرنگی اور بھائی جان رکھا تھا نمبر تی کے بھی ویڈییندر پرساد بجرنگی بھائی جان کی کہانی لے کر سب سے پہلے راکیش روشن کے پاس گئے راکیش روشن کو اس فلم کی کہانی بہت پسند آئی اور وہ اس فلم میں رتک روشن کو لے کر فلم بنانے والے کے بھی ویڈییندر پرساد اس فلم کے کو پروڈیوسر بھی بننا چاہتے لیکن راکیش روشن نے منع کر دیا تھا اس لیے کہ بھی ویجائندر پرساد نے راکیش روشن کو اپنی کہانی دینے سے انکار کر دیا تھا نمبر چار اس فلم سے ایک ہفتے پہلے باہو بلی ریلیز ہوئی تھی اور دونوں فلموں کی کہانی اور سکرین پلیکوں کے بھی ویجائندر پرساد نے لکھی تھی نمبر پانچ اس فلم میں نواز الدین صدیقی سے پہلے عمران حاشمی کو سائن کیا گیا لیکن چھوٹا سا رول ہونے کے کارن بعد میں وہ اس فلم سے ہٹ گئے نمبر چھوٹا یہ فلم سلمان خان اور نواز الدین صدیقی کی ساتھ میں دوسری فلم تھی اس سے پہلے دونوں نے ساتھ میں کک فلم میں کام کیا تھا جو سن دو ہزار چودہ میں ریلیز ہوئی نمبر سا یہ فلم سلمان خان کی بھارت میں تین سو کروڑ کمانے والی پہلی فلم تھی اس کے بعد ان کی ٹائگر زندہ ہے اور سلطان نے بھی بھارت میں تین سو کروڑ کا کلیکشن کیا تھا